اسلام علیکم امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو اپنی چینل ڈارک انجینئیر میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے چینل بیسکلی کمپیوٹر طور سے ریلیٹیڈ ہے اور ہر وہ چیز جو کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی اس چینل میں کلیر لیپتہیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پینڈلی ہمارے چینل پر سبسکرائب پر کے ساتھ یہ گئے بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں چلے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر پیچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھو کہ ہم نے ہیسٹی ایف کمپیوٹر ووٹیس کمپیوٹر ڈیکسٹاو پروٹی کانواز اور پروپٹی کے بارے میں پڑھاتے ہیں آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمارا چینل ہے ٹاسک بار کے بارے میں کہ ٹاسک بار ہوتا ہے کیا ہے کیا کام کرتا ہے اور یہ کس لیے ہوتا ہے تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں پروپرلی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے کام ہوتا ہے ٹاسک بار ہمارے پاس ایسے ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے ایسے ایک پوائنٹ ہوتا ہے کمپیوٹر میں جس میں ہم کوئی بھی جب ہم پروگرام اوپن کرتے ہیں کوئی بھی فولڈر اوپن کرتے ہیں کوئی سافٹوائر یا کوئی بھی ہم اپنی مرضی کی چیز اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاسک بار پر ڈسپلی ہو جاتا ہے ہمیں یہ پر انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یہ پروگرامز ابھی اوپن کیے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کرنٹلی ورکنگ کر رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس پروگرام ایک اوپن ہے لیکن ہم نے اسی منیمائز کیا ہوئے مطلب ڈیکسٹاپ پہ ہمیں شو نہیں ہو رہا ڈیکسٹاپ کے بارے میں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ڈیکسٹاپ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ساری جو مطلب سکرین نظر آ رہی ہے یہ ڈیکسٹاپ ہے جس سے یوزر انٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس وہ ڈیکسٹاپ کیلاتے ہیں یا تو اگر بے شاک ہمارے پاس کوئی پروگرام ڈیکسٹاپ میں اوپن ہو تو مطلب ڈیکسٹاپ میں ہمارے پاس پتہ چل جاتا ہے ایکسیس ہم وہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پروپر ڈرائیو میں جا کے اس چیز کو اوپن کریں ہم ٹاسک بار سے دوبارہ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں یا اگر پروگرام ایمن مینیمائز بھی ہو پھر بھی ہمارے پاس لوکیشن اس کی مطلب جو ایکسیس پوائنٹ ہے ہمارا جو ٹاسک بار ہے ہمیں ہماری اس میں ہمارے پاس اس کی لوکیشن ایگزیکٹ آ رہی ہوتی ہے یا ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فولڈر ابھی اوپن کیا ہوا ہے اب یہاں پہ جو نیچے پکچر کیون ہے اس میں ہمارے پاس یہ ٹاسک بار ہے اب ٹاسک بار میں یہاں پہ مختلف پروگرامز مطلب گوگل کروم ہے ایک سٹور ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو فوٹو شاپس وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے پاس اب اس کو ہم ٹریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹاسک بار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا آئیٹمز ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے چلنے شروع کرتے ہیں ٹریکٹیکل سے ہمارے پاس جو میرے آپ کا باٹم نظر آ رہا ہے میرے سسٹم کا یہ جو یلو لائن لگی ہوئی ہے یہ میری ٹاسک بار ہے اب ٹاسک بار میں ہمارے پاس مختلف آئیٹمز ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ نوٹیفکیشن ہسٹری ہے کہ اگر میری وینڈو کا کوئی اپ ڈیٹ چل رہا ہے یا کوئی اپ ڈیٹ یا کوئی وائرس سے ریلیٹیڈ کوئی میسیج آیا ہوئا ہے کہ میری سسٹم میں کوئی مال ویر ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے تو وہ یہاں پہ میرے پاس وینڈو میں میسیج شروع کر دے گا اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم اینڈ ڈیٹ بھی یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پہ ٹیمپریچر بیٹری وائ فائی جو ہمارے پاس وائس ہے سپیکر ہیں وہ سارے اپشن میرے پاس یہاں پہ ٹاسک بار میں شو ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس نوٹیفکیشن ہسٹری ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس یہ ایریہ شو ہو رہا ہے فولڈرز کا یہ ہمارے پاس جو بھی ہم کرنٹ آپریشن یوز کر رہے ہیں کرنٹ سافٹ فیئر یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم ورک کر رہے ہیں ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس انڈیکیٹ ہوتا ہے وہ اگر انڈیکیٹ نہیں کرنا اگر فاری زیمپل میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بجائی اس کے کہ میں پراپٹیز میں جا کے سرچ کروں یا کہ میرا سفٹ ویئر کہاں پڑا ہوئے وہاں پہ بار بار مجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی جو چیز میں بار بار یوز کروں گا وہ پھر میں بار بار سرچ میں جا کے سرچ نہیں کر سکتا کہ بھئی میری چیز کہاں پہ اس لوکیشن پہ جا کے اس پہ کلک کرنا ایک ٹائم ٹیکنگ پراسس ہے یہ تو اس سے بچنے کے لئے ہم اس کو ٹاسک بار میں پین کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے یہ فوٹو شاپ کیا ہوگا ہے پین یہاں پہ میرے پاس ٹیم ویور ہے ویجول سٹوڈیو ہے ڈیٹا بیسیز ہیں یہ میرے پاس ٹاسک بار میں پین ہوا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے اس کے ضرورت پڑے گی میں اس پہ سمپل ایک کلک کروں گا اور کلک کرنے سے میرے ڈیزائیڈ جو سافٹویر ڈیزائیڈ ورک ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ جو آج کل وینڈوز آ رہی ہیں وینڈو ٹین یا وینڈو سیون یہاں پہ ہمارے پاس ڈیریکٹ سرچ ہسٹری ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ سٹارٹ بٹن پہ کلک کرے کے سرچ کریں یا کمانڈ میں لکھیں ہم ڈیریکٹ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ بھی اور ہمارے پاس ڈیزائیڈ آ سکتا ہے یہ ہمارے پاس ہے سٹارٹ بٹن اس سٹارٹ بٹن میں ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سسٹم کے پراپرٹی سسٹم کے سیٹنگز میں ہم جا سکتے ہیں سسٹم کو یہاں سے شٹ ڈاؤن سلیپ پہ لے کے جا سکتے ہیں یا ری بوٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک ایزیمپل کر کے بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پہ تازک بار کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں کیسے ہم ایک آئٹم کو انپین کرتے ہیں اور کیسے ہم پین کرتے ہیں فار ایزیمپل اگر یہاں پہ میں دیکھوں یہاں پہ میرے پاس ہے فوٹو شاپ یہاں سے اگر میں اس کو انپین کر لیتا ہوں انپین کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ میرے پاس یہاں سے اس کا ایکسس ختم ہو جائے گا ٹاسک بار سے یہ ریمو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ریمو ہو گیا اب اگر میں یہاں سے سرچ کرنا چاہوں سٹارٹ پر کلک کروں گا یہاں پر آکے میرے پاس فوٹو شاپ 7.0 پڑا ہوا ہے اس پر کلک کروں گا تو میرے پاس اوپن ہوگا اگر یہاں سے نہیں کرنا اس سرچ کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سرچ میں کلک کریں گے یہاں پر ایڈ آب لکھیں گے تو ایڈ آب سے جتنی بھی ریلیٹڈ سارفیرز میرے پاس ہوں گے وہ میرے پاس یہاں پر لسٹ ایک شو ہو جائے گی اب یہاں سے مطلب اگر فاریز اپل مجھے جلدی ہے مجھے جلدی جلدی گان کرنا ہے تو میں یہاں پر پہلے جاؤں گا کلک کروں گا پھر یہاں سے میں اوپن کروں گا یا پھر میں پہلے یہاں پر سرچ کروں گا اگر یہاں پر آتا ہے تو ٹھیک ہے میں یہاں سے پوری لسٹ میں دیکھوں گا کہ میرا ایڈ آب فوٹو شاپ کہاں پڑا ہوا ہے تو ایک ٹائم ٹیکنگ لینٹی پروسس ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری چیز جیسے واقعی آئٹمز یہاں پر میرے یہ ٹاسک بار میں پڑے ہیں میں جسے گوگل کروم ہو گیا ڈیٹی بیسز ہو گئی ہیں میری ٹاسک بار میں یہ پڑا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو فوٹو شاپ ہے وہ بھی ٹاسک بار میں مجھے ایزیلی ایکسیسیبل ہو جائے تو میں کیا کروں گا سرچ کروں گا فرسٹ ٹائم اس پر جا کے رائٹ کلک کروں گا اب یہاں پر جو میرے پاس آپشنز آنا ہے ہم نے رائٹ کلک کا انماؤس پڑا تھا پچھلے لیکسز میں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چاہتا ہے کہ مطلب جو ہمارے پاس لیفٹ کلک ہوتا ہے وہ صرف چیز کو اوپن کرنے کے لیے ہوتا ہے ایکشن پر فارم کرنے کے لیے لیکن ہمیں اگر اس کی پرپرٹیز میں جانا ہے تو ہم اس پر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے سے ہمارے پاس اس کی جتنی بھی ملٹیپل پرپرٹیز ہوتی ہیں وہ اپن ہوتی ہے جو اس میں ملٹیپل ایکشن پر فارم کر سکتے اب میں یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ میں اس فوٹو شاپ کو یہ ٹاسک بار میں پین کر دوں اب یہاں پہ لکھا ہے میرے پاس پین ٹو سٹارٹ مور میں جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ہر آئٹم کہ یہاں پہ ایک آپشن آتا ہے پین ٹو ٹاسک بار جیسی میں پین ٹو ٹاسک بار کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس جو میرا فوٹو شاپ ہے وہ ایڈ ہو گیا ٹاسک بار میں اب بجائے اس کے کہ میں وہاں سے جا کے سرچ میں یہاں سرچ میں جا کے یہاں سے میں سرچ کر کے یہاں پہ کلک کروں تو سرچ میں جانے کے ذات کے وجہ میں فوراں اس پہ کلک کروں گا اور میرے پاس جو میرا فوٹو شاپ ہے وہ اوپن ہونا شروع ہو جائے گا یہاں سے ہم ایزیلی اپنے آئٹمز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اچھا دوسری اگزیمپل یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی سافٹر یا کوئی بھی چیز اوپن ہے تو وہ ہمارے پاس کیسے کام کرے گا جیسے ہم نے اس کے ڈیفینیشن میں ہمیں پڑھا کہ ٹاسک بار میں ہمارے پاس ہر وہ چیز جو آئٹم اوپن ہوتا ہے ڈیکسٹاپ پہ یا ایون مینی مائز بھی ہوتا ہے ہمیں ٹاسک بار انڈیکیٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس فوٹو شاپ اوپن ہو رہا ہے اس کو اوپن ہونے پر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کام کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹاسک بار پہ ڈیکسٹاپ پہ اوپن ہو تو ہمارے پاس مطلب نوٹیفکیشن آتا ہے ٹاسک بار کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایون اگر مینی مائز بھی ہو تو بھی ہمارے پاس مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کوئی سافٹر اوپن کیا ہوا یا ہمیں اس پہ کوئی کام کرنا ہے چلیں اس کو اوپن ہونے دیتے ہیں پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں ہمارا جو اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹاسک بار کو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو فوٹو شاپ کا ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوا ہوا ہے یا اس کے نیچے ایک آپ کو لائن شو ہو رہی ہوگی انڈر لائن آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ باقیوں کو دیکھیں تو باقی جو جو سافٹر میرے یہاں پہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں جو کام کر رہا ہوں جن چیزوں پہ وہ میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہے ابھی فارجمپل میں نے یہ فولڈر اوپن نہیں کیا تو یہ سیمپل ہے میں نے ایپ سٹور اوپن نہیں کیا تو یہ سیمپل ہے میں نے پروم اوپن نہیں کیا تو یہ سیمپل ہے میں نے ڈیٹا بیس اوپن نہیں کیا تو سیمپل ہے مطلب اس کے نیچے انڈر لائن نہیں ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس یہ پاور پائنٹ ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میرے لائن لگی ہوئی ہے فوٹو شاپ پہ بھی ہے یہ بھی لائن لگی ہوئی ہے اب فوٹو شاپ یہاں میں نے اوپن کیا ہوئے دیکس ٹاپ میں وہ میں دیکس ٹاپ میں مجھے اوپن ہو رہا ہے اب یہاں پہ بھی مجھے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بھئی آپ کا یہ فوٹو شاپ اوپن ہے لیکن میں نے یہ اوپن نہیں کیا جو میرے پاس پاور پوائنٹ ہے یہ میں نے اوپن نہیں کیا ہوئے لیکن پھر بھی مجھے انڈیکیٹ کر رہا ہے تازگوار میں کہ بھئی آپ کا جو پاور پانٹ ہے وہ بھی رننگ کنڈیشن میں ہے آپ کی ریمپ اس کی میموری پڑی ہوئی ہے تو اگر آپ چاہے آپ ڈائریکٹ ایکسس کر سکتے ہیں میرے پاس جو ٹورنٹ ہے یہ بھی میرے پاس اوپن ابھی ڈیکسٹاپ پہ نہیں یہ مینیمائز کیا ہوا ہے لیکن میرے پاس یہ بھی کام کر رہا ہے اب اگر میں اس کو بھی مینیمائز کر لیتا ہوں تو یہ بھی مطلب تینوں یہی انڈرلائن شو ہو رہے ہیں کہ مطلب یہ جو سافٹوئرز ہیں میرے سسٹم میں یہ ابھی کرنٹی ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو میری مرضی میں اس میں سے جس کو بھی اوپن کر رہا فاری زیمپل میں یہاں سے دوبارہ فوٹو شاپ کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں سے ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا مجھے ویٹ کرنا نہیں پڑے گا کہ یہ پہلے شروع سے لانچ ہونا شروع ہوگا جیسے اس نے ٹائم لگایا تھا کوئی اٹھ دس سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ تو مجھے وہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا جیسے میں نے یہاں پہ بھی پاور پائنٹ اس کو پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ڈائریکٹ پاور پائنٹ اوپن ہو جائے گا بجائے اس کے کہ میں دوبارہ جا کے اپنی ڈرائیو سے اس کو اوپن کرنا شروع کر دوں اگر میں ٹورنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ٹورنٹ اسی طرح میرے پاس اوپن ہو جائے گا جیسے میری کچھ کورسیز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں تو اس کو اگر میں کلوز کر دیتا ہوں تو یہاں ٹاسک بار سے اس کی ہسٹری رمو ہو جائے گی کیونکہ میں نے ٹورنٹ کو ٹاسک بار پہ پین نہیں کیا ہوا اب میں اگر اس فٹو شاپ کو کلوز کرتا ہوں یہاں سے پرمننٹلی کلوز کرتا ہوں تو یہاں سے یہ کلوز ہو گیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے نیچے بوٹم میں ہے یہاں پہ اس نے جو کام ہو رہا ہے ہمارے پاس پہلے اس کے نیچے انڈر لائن ہوتا تھا لیکن ابھی اس کے نیچے انڈر لائن نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ کلوز ہو چکا ہے اور یہ ابھی رننگ کنڈیشن میں نہیں ہے ہمارے پاس ابھی دوبارہ رننگ کنڈیشن میں لانے کے لئے میں اس پہ دوبارہ کلک کروں گا پھر جا کے یہ اوپن ہوگا ابھی میرے پاس صرف جو رننگ کنڈیشن میں وہ میرا پاور پوائنٹ ہے تو ٹاز بار کے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہے یا کسی چیز میں کنفیوشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بریف کریں گے تب تک کیلئی چاہزہ دیجئے اللہ حافظ